بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر سے نیچے آئیں اٹھ کے تو یہ دو بڑے بڑے پیکٹ جو ہے وہ ٹش میں پڑے ہوئے تھے تو یہ کیا ہے یہ آگے جا کے ہم اوپن کرتے ہیں میں دکھاتی ہوں کہ یہ کیا لیا ہے یہ زارہ کا ایک اور اس کے اندر یہ جو کھول رہے ہیں نا اتنے شوہ سے بات چاڑ کے کیونکہ یہ انہوں نے ہی کروائے تھا مجھے تو خر پتہ ہی نہیں تھا یہ چیزیں جو آئیں گھر میں مجھے اتنی خوشی کیوں ہوئی تھی چیزیں دیکھیں کیونکہ میں نے نہیں یہ کروائی یہ انہوں نے اپنی جیکٹیں نہیں تھی زارہ سے تو یہ اوپن کر کے دکھا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے جب گرمی آتی ہے تو سردی والی ذرا چیتیں پلیس کر کے لگاتے ہیں آن لائن تو یہ اچھی مل گی تھی تو یہ انہوں نے ایک اپنی جیکٹ لی ہے اسے جیکٹ سردی والی اور ایک کیوں گرمی والی ہے تو دونوں اچھی مل گی تھی پر آج تو خیر مجھے نہیں پتا کتنے کیونکہ انہوں نے یہ جو ٹوکن نکال لے ہیں تو کاٹ کے بیجے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئے کہ ان کو میں یہی بول رہی تھو کہ پیسے دیں پرائز کاٹیں تو وہ جو آپ نے دیکھی ہے گرم والی اور اب یہ گرمی والی ہے کیونکہ ادھر تو آپ کو پتہ جیکٹ ضروری ہوتی ہے لیکن اس طفح تو کافی گرمی ہے اس کی جیکٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑی لیکن یہ ہوتا ہے کہ ان کی جب رہتے ہیں تو موسم کا کوئی پتہ نہیں کب کیا ہوتا ہے تو جہاں بھی جاتے ہیں ساتھ ضرور لے کے جاتے ہیں کہ موسم چینج ہو جائے تو پتہ ساتھ ہونے چاہیے تو بچوں کی بھی بڑھوں کی بھی جا کر تو ضرور ساتھ رکھتے ہیں تو اس لیے اچھی میری تو انہوں نے لے لی ہے میں نے تو خیر آپ دیکھیں آپ کے ساتھ ہی مجھے نہیں پتا تھا اور یہ بھی میں نے ایک دفعہ یہ بات کی تھی کہ ایسے یہ لینا ہے کیونکہ یہ کیا ہے یہ پتہ چل گیا ہوگا ایسے بات کی یہ تھی کہ ایک تو اوائل میں بچے چیزیں فرائی کرتے ہیں وہ ٹھیک بھی نہیں ہوتی تو ایسے ایر فرائی ہے تو وہ میں نے لینا ہے تو میں انہوں نے خود ہی دیکھ کے تو ایسے اس کا کیا کہتے ہیں اونلائن آمازون سے بک کروا دیا تھا تو کیا کہتے ہیں کہ جب یہ کھول ہے میرے لیے یہ نئے سرپرائز تھا اور مجھے خوشی ہوئی دیکھ کہ اتنا اچھا لگا کہ ابھی میں نے بات کی دو دن دن پہلے اور یہ ڈریکٹ گھر میں جب ملتے یہ ایسے چیز تو بڑی خوشی ہوتی ہے اچھا لگتا ہے کہ اگر کہتے ہیں ہسپین جب میاں ایسے خواہش پوری کرتے ہیں سب کی اللہ تعالیٰ پوری کریں تو شکر الحمدلہ بات ابھی نکالے تو اگر وہ کار سکتے ہیں تو وہ ضرور کرتے ہیں تو وہ میں بعد میں اس کا ویو دوں کی وہ کیا چیز تھی تو اس صبح مجھے یہ تھا پہلے میں مارکر سے ہو آؤں تو یہ جو ٹرام گزری ہے یہ میرے گھر کے بھی پور قریب ہے بڑا اچھا لگتا ہے ساتھ ساتھ ہے صاحب کچھ اگر گاڑی جو گھر میں نہیں ہے تو گاڑی کے بغیر فڑا فٹ اس کے اوپر بیٹھیں اور چلے جائیں تو اکثر میں اس کے اوپر بیٹھ کے ٹرام کے اوپر بیٹھ کی جاتی ہوں سٹڈ تو میں نے لینی تھی کچھ چیزیں گھر کی ختم ہوئی تھی شیمپو بغیرہ کیونکہ جب لوگ ڈون تھا نا تو کافی یہ دیکھیں بی بی میں کچھ دکھانے بعد میں بات کرتی ہوئے آپ وہ ٹھیک ہے میڈیکل سٹور اس کے بھی باہر لائن لگی ہوئی اور بینک اس کی بات کی کہ ایک بندہ صرف اندر جا سکتا ہے ایک ٹائم پہ تو اب میں آگئی روزمان ادھے سوینے لینے تھی گھر کی جیسے شامپو بغیرہ یا شپولنگ جو سپریو بغیرہ ختم ہوئی تھی وہ لینے آئیں تو کہ کہتے سارا وہ میں نے چیزیں جو لینے تھی وہ میں نے رکھ لیا تو میں اب دو سیکشن جو ہے میک اپ والا وہاں پہنچ گئی ہوں کیونکہ اس کو دیکھے بغیر تو کوئی بھی لیڈیز جاتی نہیں ہے اور اوپر سے سیل بھی لگی ہے مجھے لگتا ہے ہر برینڈ بے ٹونٹی فائی پرسن آف تھا تو کافی چیزیں آف کے بغیر بھی کافی آف لگی ہوئی تھی کہ جیسے نیک اپ لگا ہے نا آف پہ تو اس کی اوپر بھی ٹونٹی فائی پرسنٹ تھا تو کافی اچھی چیزیں لگی ہوئی تھی میں بھی لے کے آئی ہوں اور یہ جو سپریو میں دکھا رہی ہوں یہ میں جب سے جرمنی میں آئی ہوں تو یہ میری فیوریٹ ہے اور میں ضرور اس کو لیتی ہوں ختم نہیں ہونے دیتی تو وہ وہاں سے میں نے سارا کچھ جو بھی لینا تھا لیا ہے تو دوسری مارکٹ میں آگئی ہوں کیونکہ ایدر سے میں نے لینا تھا کچھ سلاد بغیرہ یہ جوس لے رہی ہوں سب سے پہلے آتی ہے دروازے کے پاس ہوتا ہے ریگال وہاں سے یہ میں اٹھاتی ہوں کیونکہ جب میں نے چیزیں لے لینا ہے تو پھر میں نے باہر بیٹھ کے رہا ہاں آپ سے ٹھنڈا ٹھنڈا یہ پینا ہے پھر میں نے گھر جانا ہوتا ہے تو میں نے اپنے لیے یہ لیا اور بچوں کے لیے اب چھوٹی جائے تھے یوگر بغیرہ یا سلامی بغیرہ ختم ہوئی تھی وہ لینے آئی ہوں خاص طور پر میں نے جو لیا تھا نا وہ ائر فرائی اس کے لیے میں چیزیں لینے آئی ہوں کیونکہ میں گھر جا کے اس کے بناوں اور آپ کو دکھاؤں اس کا کتنا فائدہ تو میں ادھر سے اب چکن لینے آج چکن لوں گی یہ یوگر بغیرہ تھا میرے بیٹے کا کیونکہ چھوٹا بیٹا اس کے بغیرہ گزارہ نہیں وہ فریج میں کچھ اور ہو نہ ہو ایسی چیزیں نہیں ختم ہو نہیں چاہیے اس کو ہار آدھے گھنٹے میں ایک ہی جو گھڑ کی جو ڈبی ہوتی ہے اس کو چاہیے تو یہ میں دوبارہ واپس آئیوں کیکہ اس کو ملک شک جو ہوتا ہے نا جیسے جیسے بنی ہوتے ہیں یہ ونیلا کا میں نے لیا اس کو سٹرابری ونیلا کا دونوں پیس پیتا ہے اس کو اچھے لگتا ہے تو میں نے یہ لیا تھا یہ بھول گئی تھی کیونکہ جاتے ہی پہلے اس نے ٹیوٹے میں شاپر سے یہ ہی نکال کے پینا ہوتا ہے تو گھرمی ہے تو آئس کے بغیر بھی یہ ہوتا ہے کہ لے ہی نہیں فریج میں پڑی ہوتا چلو پچا کھا لیتا ہے لے کے تو میں نے یہ والی لی اپنی پسند کی لے کے گئی بچوں کو زیادہ جو بھرفہ لی ہوتی ہیں وہ پسند ہے وہ میلی بھی نہیں تھی پھر میں نے یہ لے لی کہ چلو میں بھی کھا لوں گی تو بیکری سے کچھ چیزیں لی ہیں کیونکہ صبح کا ٹائم کا ناشتہ بھی سب کو دینا تھا تو میں نے یہ لیا یہ بچے کھا لیتے ہیں بڑی کوسرن جو ہوتی ہے تو ساتھ میں چکن لے کے گھر جاؤں گی اور گھر جا کے جو میں نے چیزیں بنانی اس کا وہ ٹرائی کرتے ہیں کیسے بنتی ہیں کیونکہ آپ کو دکھاتی ہیں اس کے بعد میں یہ ہوتا ہے کہ اوئل میں چیزیں بغیرہ یا ناگرٹس جو بھی میری بیٹی رات کو کسر لیٹس ہوتے ہیں تو بچے بناتے رہتے ہیں تو وہ اتنا ٹھیک نہیں ہوتا اوئل بغیرہ نا اتنی سے اس لیے اچھا نہیں ہے تو مجھے یہ تھا اگر چیز میل رہی ہے تو پھر لینے چاہیے کہ چلو ایک تو وہ اتنا ایزی ہے اتنا وہ کہتے ہیں اوئل نکال لیں ڈال لیں اور دھونے کا اتنا کہ وہ بات جاتا ہے بچے کو پتا ہو آئے نارمل چیز اس کے اندر خربان جائیں یہ دیکھیں میں جو بتا رہی ہے میں باہر بیٹھی ہوں اور میں نے یہ ختم کیا اور اس کے بعد میں اب گھر جاؤں گی تو گھر آتی میری بیٹی نے کہا سب سے پہلے میں اس کو کروں گی میرا نام لے رہی ہے تو میں ہی اس کو اپلائی کروں گا اس نے ایسے معافل وغیرہ جو تھا وہ اس نے اس کا بنایا تھا بٹر تو اب اس کے اندر رکھ رہی ہے تو فرس ٹائم اس کے اندر جا رہا ہے اور دیکھتے ہیں کیا ہرزلٹ نکل کے آتا ہے تو ہم سارے ایسے کھڑے تھے بچے چھوٹے جیسے پتہ نہیں کیا گھر میں نہیں چیز آگئی ہے مجھے تو بڑی خوشی ہو رہی تھے میرے ساتھ وہ بھی خوش ہو رہے تھے کہ ماما کو مزا ہے دیکھیں مزا اگر میں خود لیتی شاید اتنا نہ آتا جب انہوں نے بغیرز ہوتی مجھے وہ گھر میں پیکٹ ملے نا بڑا اچھا لگا دیکھیں بڑا مزا آیا تو اب یہ جو پر لکھات سارا اس کی بناو ہے کہ کتنے ٹائم پر کونسی چیز رکھ نہیں ہے تو ہم نے سارا لیبل پڑا اور اس کے حساب سے ہم نے یہ اندر رکھیں مجھے لگتا ہے آٹھ میں یا دس منٹ تھے اور بڑے اچھے یہ تیار ہوئے تھے بڑے مزے تھا ایزی تھا کوئی گاندھ نہیں ڈالا کچھ نہیں آئے نار منڈ ڈال لے اور نکال لے اور میں نے اندر اس کے فولیا بھی لگا دیا تھا اب یہ ووسٹ بغیرہ بنانے لگی ہوں تو یہ فریز ہوئے نا جیسے فروزن جو ہوتی ہیں تو سیدھے ڈریکٹ میں نے رکھیں اندر میں نے کچھ اس کو گرم لیا اگینڈا پہلی نہیں نکال لے یہ دیکھی اتنی اچھے تیار ہوئے تھے تو فولیا ڈالا تھا کہ نیچے سے وہ جو اس کہنا وہ خراب نہ ہو تو جو میں چیکن لے کے آئی ہوں وہ بھی اب اس کے ساتھ ہی میں اس کو کاٹ کے مسالے بغیرہ لگا کے رکھوں گی اس کو تو میں میرینیٹ کر کے رکھوں گی ایک دو گینٹ ٹیک لی پھر اس کے بعد میں اس کے اندر رکھوں گی اس کو میں کاٹ لگا آ رہی ہوں کاٹ لگا کے جس کے اندر مسالے جائیں کہ وہ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں اس میں جائے گئی تھی وہ اپی سموک ہے کہتے ہیں مرچ ہے جو موٹی والی نومک ہے اس کا مسالہ تھوڑا سا میں نے لیا ہے ساس رکھا دنیا ہے اور کلبنجی ہے اور یہ ادرک لسن کا پیسٹ اور دہی اور تھوڑا سا یہ فوڈ کلر میں نے ڈالنا تو اس کا کلر بڑا اچھا سا ہے نا تو ان سب کچھ چیزوں کو میں ایسے ڈال کے مکس کر لوں گی اس کے بعد ساتھ میں نے اویل بھی ڈالنا ہے اور وہ لیمن بھی ڈالنا ہوں گی وہ میں نے دکھایا نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے اس کے اندر شاید آگئی آئے وہ بھی میں نے ڈالا تھا اویل کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ خوشک نہیں بنتی چکن میں اور لیمن اگر ڈالنے تو ذرا اچھا ٹیسٹ نکل کے آتا ہے اس کا ذائقہ ذرا اور کھیجاتا ہے تو یہ سارے مسالے میں کٹھی ڈال کے اس کو مکس کر لوں گی اور چکن کو لگا آ کے تو کہتے ہیں پھر اس کو میں فوڑیا لگا کے سریج میں رکھ دو گی نا ایک گھنٹ ایک گھنٹ ہے مجھے لگتا ہے میں نے رکھا تھا تو ساتھ میں نے دوسری طرف جو سبزیاں تھی مجھے یہ تھا وہ بھی جیسے آلو ہوتے ہیں شملہ مرچ اور پیاز اس کو موٹا موٹا کاٹ کے اس کے اندر بھی میں نے یہ والا مسالہ لگانا ہے کیونکہ اگر چکن کے ساتھ وہ بھی چیزیں اوون میں اگر میں بناوں تو پھر تو اکٹھی میں رکھ دیتی ہوں نا ساری اس کے پانی کے اندر ہی ساری چیزیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کا ذائقہ چلے جاتا ہے تو یہ چھوٹا تھا صرف ایک ٹائم پر چکن آنی تھی یا دوسری ٹائم پر میں نے سبزیاں رکھنی تھی تو مجھے یہ تھا کہ چلے ٹرائی کرتے ہیں نا دونوں ساری چیزوں کا ٹرائی کرتے ہیں کیونکہ بچوں کی چیزیں بھی بنائی ہیں تو یہ بھی سبزیاں کو ٹرائی کرتے ہیں کیا فرق کرتے ہیں تو اس کا بھی میں نے تھوڑا سا مسالہ وہی والا ٹھین لیا ہے نکال کے ساتھ دے کر لیا تھا تو یہ چیزیں جو ہے وہ اندروں جاک اس کو پیو ایسے میکس کر کے فولیا لگا دوں گی دونوں چیزیں فریج میں رکھ دوں گی پھر اس کے بعد اس کو نکال دی ہے تو بناتے ہیں اس کا برزم دیکھیں باقی چیزوں کی جیسے آتا ہے کہ کیا لگ سے آتا ہے مجھے تھوڑا تھا کیچن کیچن کیا رہی ہوں کیسے کیسے بول رہی ہوں چکن کے اندر سے وہ کچھا نہ ہو رہا ہے جائے اوپر اوپر سے بان نہ جائے لیکن آگے دیکھیں کتنا اس کا اچھار زلطان ہے تو یہ میں نے اس کا فولیا نیا لگایا ہے پھر اس کے اوپر تھے چکن رکھیا اور جو مسالہ بچا ہے وہ میں نے اس کو پر ہی لگا دیا کہ چلو اچھی طرح اندر چلا جائے سارا مسالہ اس کو میں نے مجھے لگتا ہے پندرہ منٹ لکھے ہوئے تو پندرہ سے ٹارہ منٹ تو میں نے کیا کیا تھا کہ مجھے لگتا ہے میں نے دیکھتا ہے ابھی کتنا ٹائم میں نے لگایا تھا میں نے ایک ٹائم جو لکھا تھا وہ نہیں رکھا تھا میں نے اسے ہاف رکھ کے میں نے لگایا تھا ٹائم تو جب وہ ختم ہو گیا تھا پھر اس کا دوسری سایڈ میں چکن کی کی پھر میں نے وہی ٹائم وہی دو دفعہ لگایا تھا نا تو یہ دیکھیں ایک ٹائم میں نے آپ کو نہیں دکھایا یہ دیکھیں یہ والا اس کی صورت نکلیا کتنی خوبصورت ماشاءاللہ بڑا مزیکہ بنا تھا اور اندر تک پکا تھا نا بہت مزیکہ اور بہت ایزی اور یہ تھا کہ مطلب جب اوون میں کچھ چیز بناتے ہیں نا تو اس کی ایک تو ہماری اوون میں آپ کو پتہ ہے ساری ٹریو گارہ اندر پڑی ہوتی ہیں پہلے ان کو باہر نکالے پھر رکھیں پھر جب اوون ٹھنڈا ہو پھر باپس ٹریو ان کے اندر رکھیں اور اتنا کچھر میں وہ پڑ جاتے ہیں نا جیسے راشت سا تو یہ اتنا مزیکہ تھا نا یہ دیکھیں لاس کا لوگ تو میں ابھی آپ کو یہی کہوں گی بینوں کو کہ میں یہ مشوہ لیں تو یہ گھر لیں ایزی ایزی چلے ٹھیک ہے کال انشاءاللہ پھر میڈوں کی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ چلے ٹھیکی